اسلام علیکم کلاس نائن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے نیوکلیس ٹھیک ہے ہم نے لازٹ ٹائم کیا تھا سائٹو سکیلٹن آج ہم کریں گے یہ نیوکلیس نیوکلیس یہ اس طرح سے اس کی یہ ڈائیگرام ہوتی ہے نیوکلیس ہوتا کیا ہے ہم اس کو پڑھیں گے انڈا آپ نے دیکھا ہوا ہے ایک انڈے کے اندر درمیان میں جو زھرتی ہوتی ہے وہ نیوکلیس ہے ٹھیک ہے اور تمام جو یوکروٹک سیل ہوتے ہیں اب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ پروکروٹک سیل ہوتے ہیں جن کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا یوکروٹک تمام سیل ہوتے ہیں جن کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے تو تمام یوکروٹک سیل کے اندر پرامیننٹ نیوکلیس پائے جاتا ہے جانوروں کے سیل کے اندر نیوکلیس سینٹر میں پائے جاتا ہے جبکہ پودوں کے سیل کے اندر نیوکلیس ایک سائیڈ پر پائے جاتا ہے ایک بڑے ویکیول کی وجہ سے کیسے یہ سائیڈ پر پائے جاتا ہے یہ آپ کو میں ڈائیگرام دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ اینیمل کا سیل ہے تو اس کے یہ بلکل سینٹر میں یہ نیوکلیس پائے جاتا ہے جبکہ یہ پلانٹ سیل ہے اس کے یہ سائیڈ پر یہ نیوکلیس پائے جاتا ہے یہ سائیڈ پر نیوکلیس کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایک بڑا سا یہ ویکیول ہوتا ہے بڑے سے ویکیول کی وجہ سے یہ نیوکلیس اس کا سائیڈ پر چلا جاتا ہے پلانٹ سیل میں جبکہ اینیمل سیل میں چھوٹے چھوٹے سے ویکیول ہوتا ہے اسی ورہ سے اس کا نیوکلیس بلکل سینٹر میں ہوتا ہے یہ بلکل ویسے ہی جیسے کہ انڈے کے اندر جو زردی ہے سینٹر میں اسی طرح سے ہوتا ہے اچھا رہی چوتھا پوائنٹ جو نیوکلیس کے گرد ایک ڈبل میمبرین ہوتی ہے جیسے سیل میمبرین ہم نے پیچھے پڑی تھی اسی طرح سے میمبرین ہوتی ہے اس کا نام ہے نیکلر انویلپ ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں نیکلر انویلپ نیکلر انویلپ کے اندر جو لیکوڈ پائے جاتا ہے اسے نیکلیو پلازم کہتے ہیں جیسے انڈے کے اندر جو زردی ہے کبھی آپ انڈا پکائے ہیں تو وہ زردی کو باہر نکالے تو یالو یالو کل کا جو لیکوڈ نکلتا ہے اسے نیکلیو پلازم کہتے ہیں نیکلیو پلازم کے اندر دو چیزیں پائے جاتی ہیں نیکلولائی اور کروموسوم یہ جو نیکلولائی ہوتے ہیں یہ ڈارک سپارٹ ہوتے ہیں اور یہ وہی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آر این نی جوانا بنتا ہے اگر آپ نے نیکلولائی دیکھنا ہو تو انڈے کو آپ اچھی طرح سے بوائل کریں اچھا حاصل بلکل اسے بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد آپ اس کو یعنی چھیلیں اور اندر سے پوری کی پوری زردی نکالیں جب پوری کی پوری زردی نکالیں گے تو زردی کو درمیان سے کٹیں گے تو وہاں پہ آپ کو دو بلیک ڈاٹ نظر آئیں گے وہ جو دو بلیک ڈاٹ وہ سل میں نیکلولائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نیکلولائی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آر این نی یعنی بنتے ہیں کروموسوم جو ہے یہ کس ٹیم نظر آتے ہیں جب سیل نے ڈیوائیڈ ہونا تھا یہ پانچوں چپٹر میں پڑھیں گے جب سیل ایک سے دو میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو کروموسوم نظر آتے ہیں اس سے پہلے یہ پتلے پتلے سے لمبے لمبے سے دھاگے ہوتے ہیں جنہیں کروماتین کہتے ہیں ٹھیک ہے کروموسوم دو چیزوں سے ملکے بنتا ہے ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسرڈ یعنی ڈی این نی اور پروٹین کروموسوم کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ڈی این نی اینڈ پروٹین ٹھیک ہے جو پروکروٹیک ہوتے ہیں پروکروٹیک اندر آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نیوکلیس نہیں ہوتا اس میں صرف کروموسوم پائے جاتا ہے اور اس کا کروموسوم ڈی این نی کا بناتا ہے اس میں پروٹین نہیں ہوتی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ والے سارے پوائنٹ لکھنے ہیں تو پہلا پوائنٹ کیا ہے میں سارے فٹا فٹ ایک بتا دیتا ہوں کہ تمام یوکروٹیک سیل کے اندر پرومیننٹ نیوکلیس پائے جاتا ہے جانوروں میں نیوکلیس سینٹر میں ہوتا ہے جبکہ پودوں کے سیل میں نیوکلیس ویکیول کی وجہ سے ایک سائٹ پہ ہوتا ہے نیوکلیس کے گرد ڈبل میمبرین ہوتی ہے جسے نیوکلیس انویلپ کہتے ہیں نیوکلیس کا لفافہ نیوکلیس کے لفافے کے اندر نیوکلیس انویلپ کے اندر نیوکلیو پلازم ہوتا ہے یعنی نیوکلیس کا لیکوڈ ہوتا ہے یہ نیوکلیو پلازم کے اندر دو چیزیں پائے جاتی ہیں نیوکلیولائی اور کروموسوم نیوکلیولائی دارک سپارٹ ہوتا ہے اور یہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آر اینے بنتا ہے آر اینے کے بارے میں ہم نیکس چپٹر میں جو نا وہ پڑھیں گے کروموسوم جو نا یہ جب سیل نے ڈیوائیڈ ہونا ہوتا ہے پھر یہ جا کے دکھائی دیتا ہے اس سے پہلے یہ پتلے پتلے سے دھاگوں کی شکل میں ہوتا ہے جنہیں کروماتین کہتے ہیں کروموسوم دو چیزوں سے ملکے بنتا ہے ڈی اینے اینڈ پروٹین جبکہ جو یوکروٹک سیل ہے اس کے اندر کنیکلس نہیں ہوتا اس کا جو کروموسوم ہوتا ہے وہ صرف ڈی اینے کا بناتا ہے اس میں اس کے ساتھ یہ ڈائیگرام بھی آپ نے یہ جو ہے نا یہ بنانی ہے یہ والی کسی بھی چیز کے اگر سمنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم